بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں سلمان حسن ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمن شامی صاحب ناظرین پی ٹی آئی کے احتجاج کو حکومت سیدھا سیدھا دہشتگردی قرار دے رہی ہے چوبیس نومبر کی احتجاج کی کال تھی لیکن آج پچیس نومبر ہو گئی ہے اور اب جا کے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ اسلام آباد کے بالکل دہانے پر قافلے پہنچے ہیں مختلف مقامات پر ہم نے جھڑپے دیکھی اور اس دوران مقدمات بھی درج ہوئے گرفتاریاں بھی ہوئیں اور پھر آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی غصے بھری پریس کانفرنس اسبا بخاری صاحبہ کی طرف سے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک پولس کانسٹیبل اس واقعے میں جان بھاک ہو گیا ہے ستر زخمی ہے اور پانچ کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف بیلروس کے ستر جو ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں تشریف آفری ان کی ہو گئی ہے اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے شامی صاحب سر چوبیس کو کال تھی چوبیس کو احتجاج ہونا تھا لیکن پچیس جو ہے وہ ہو گئی ہے اور اب جا کے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ بلکل وہ سنگ جانی کروس کر کے اور پھر وہ اندر انٹر ہو رہے ہیں یعنی جو کیپی کیسے جو کافلے آ رہے تھے سوابی سے جو چلے تھے سوابی سے چلے تھے اور ادھر ہزارہ سے چلے عمر عیوب صاحب جیہا وہ شامل ہو گیا تھا پھر ان کے ساتھ میں ان کافلے میں دو تین راستوں سے اسلام آباد کا روح کیا اور وہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں وہ کافلے کسی بھی وقت لیکن اسلام آباد میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں یہ ابھی کہہ نہیں سکتے کہ پنجاب سے تو کوئی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ نہیں ہو سکیں بلکل جو حکومت نے ناکہ بندی کی تھی جس کے لوگ بند کی تھی اور جو حکمت سے عملی اختیار کی تھی کی تھی اس کے نتیجے میں یہاں سے تو کوئی آہ وہاں بڑا کافلہ یا بڑا لشکر یا بڑا کاروانہ نہیں ہو سکا وہ اسلام آباد کے قریب نہیں پہنچ سکا وہاں تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ احتجاج کر لیا ہم بعض لوگ گرفتار ہو گئے کارکن بھی گرفتار ہو گئے ایمنیت بھی گرفتار ہو گئے اور ہماری جو عظمہ بخاری ہیں ہم وہ پریس کانفرس کر رہی تھی اور گرد برس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پنجاب سے تو کوئی کامیابی ان کو نہیں ملی سر درہ سنیں درہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کیا فرمایا یہ نو مئی پارٹ ٹو چاہتے ہیں اور اس نو مئی پارٹ ٹو کی تیار یہ ان کو لاشو چاہیے یہ جو انقلاب لانے نکلے ہیں جن بے شرموں کو شرم نہیں آرہی کہ ان کے اپنے صوبے کے اندر لوگ مر رہے ہیں تو دوسرے صوبوں کے اندر آکے لوگوں کو مار رہے ہو اور کہہ رہے ہو مارا سیاسی حق ہے پھر وہ جلاد صاحبہ نکلی نہیں ہے وہ اکلادہ سلطانہ ڈاکو بنی نہیں ہے وہ آج آج جو ہے وہ آج ان کے بال بھی دکھ رہے ہیں آج ان کے بازو بھی نظر آرہے ہیں آج وہ پتہ نہیں کون سی شریعت سلا رہی ہیں اور آج وہ کھڑی ہو کے جو ملک میں یہ ہو رہا ہے باز جی ملک میں وہ ہو رہا ہے وہ آگ لگواری ہیں اس ملک میں آپ یہ حالت ہے آپ کی اور آپ پھر اس کے اندر تڑکہ لگاتی ہیں مذہب کا آپ ساری ہیں لوگوں کو آپ پتھانوں کو کہہ رہی ہے ہاں میرے شوہر میرے میاں کی بات ہے میں تو کھڑی رہوں گی آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑنا کیوں آپ کے بیٹے کا ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے کا ہیں چلے یہاں اور سندھ سے اور بلوچستان سے بھی کوئی لوگ روانہ نہیں ہوئے اور شرجیل محمد صاحب بڑا فخری اعلان کر رہے تھے کہ یہاں کوئی سرگرمی نہیں ہے سر ایک تو ٹھیک ہے روانہ نہیں ہوئے دوسری طرف اگر ہم لاہور کی بات کریں یا کراچی کی بات کریں میں نے آج بھی پوچھا کوئی شہر میں بھی نہیں نکلا کوئی اتجاج کرنے کیلئے نہیں نکلا کل بینی پورا دن جو ہے وہ خود عظمہ مخاری صاحبہ سڑکوں پہ رہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کال دی تھی تو لکھ لے کیوں نہیں بندش تو تھی نا سڑکے تو بند تھیں جگہ جگہ ان کے لوگ جو تھے انہوں نے نکلنے کی کوشش تو کی اور اپنے وجود کا احساس تو دلایا اور کے پی کی جو ہے کیونکہ دیکھیں یہاں کی حکومت جو ہے وہ حکومت بھی ان کے ساتھ ہے اور پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے تو اب پنجاب میں جب پنجاب کی حکومت نہ سندھ کی حکومت نہ بلوچستان کی حکومت وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں وہ تو روکنے والی ہیں اور راستہ بند کرنے والی ہیں تو وہاں کی پی کی میں ریاستت کی یا حکومت کی طاقت کہہ لیجے اور ان کی پارٹی کی طاقت جکجہ ہو گئی ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومتی وسائل جو ہے استعمال کر کے لوگ جو ہیں ان کو پشک کیا جا رہا ہے جی ہیں سرکاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں ہے وہاں تو بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی کافلے میں شریک ہیں ہاں جی اور انہوں نے کچھ خطاب بھی کیا ہے جی ہیں ہزار انٹرچینج پہ انہوں نے رکھ کے خطاب کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ جو یعنی کہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آ جاتے تو تب تک جو ہے نا سانس تک میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی ان کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے جی ہاں یعنی خان کو لے کے آئیں گے ہم یا واپس نہیں آئیں گے ہم اور ہمارے ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں سابق صدر پاکستان وہ بھی کافلے میں شریک ہیں جی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تو جان قربان کر دوں گا ہم آنی پی ٹی آئی پر ہم اور بڑی شندت سے اپنے جذبات کا انہوں نے اذار کیا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر کیا صورت ہوگی میرا خیال آج بڑی ایک یہ بھی خبر آئی نا ہم کہ بیریسٹر گوہر اور بیریسٹر سیف ملاقات کر کے ہیں دونوں امران خان صاحب سے ملے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی رابطہ جو ہے آہ کوئی مقتدر حلقوں سے ہم ہے ہم اور کوئی آہ پیغامات کا تبازلہ ہو رہا ہے ہم کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس عالم میں اور اس محول میں ان دونوں کو آہ ان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکتی بلکل تو بیریسٹر گوہر نے یہ کہا اس بات کا تو انہوں نے انکار نہیں کیا کہ رابطے جاری ہیں لیکن یہ کہا کہ اب ہم کال آف نہیں کریں گے یعنی یہ جو ہمارے دھرنا ہے یہ ہمارا اتجاج ہے اس کو ختم نہیں کریں گے ان کی رہائی جو ہے بس اس کو اس تک اپنی جد و جود جاری رکھیں گے صحافی نے سر سوال کیا ان سے نا مذاکرات سے مدلی ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کیا انہوں نے جواب دیا بیریسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی سر آپ کی ملاقات میری ہوئی ہے لیکن سر اتجاج پہ گفتگو ہوئی ہے سر نہیں سر دیکھو احتجاج کا کال خان صاحب کے احتجاج کا کال ہے وہ فائنل ہیں انہوں نے کال کیا سر کال آف کر رہے ہیں یا نہیں نہیں کوئی آسی کال آف والی بات نہیں تو سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ کوئی اپ ڈیٹ سر انشاءاللہ طرح دیکھو آپ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جلد کوئی خبر جو ہے وہ آسکتی ہے ٹھیک ہے تو جو پولیس ہے اسلام آباد پولیس بھی پنجاب پولیس بھی اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے یعنی ان کو بندوقیں تو دی گئی ہیں کارتوس نے دیئے گئے صحیح تاکہ کوئی گولی نہ چل جائے اور کوئی شخص مارا نہ جائے کوئی تصادم نہ ہو جائے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو مذاہرین ہیں انہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے پولیس جو ہے ایک کانسٹیبل سر وہ جو بتایا ہے وہ شہید ہوئے وہ پانچ کی حالت نازو کے ستر زفر ہے پنجاب کے اندر ہوا ہے اور دوسری جگہ سے بھی جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں اور پولیس جو ہے وہ ایک دفاعی کام کر رہی ہے یعنی دفاعی اقدامات کر رہی ہے جا رہنا اقدامات نہیں کر رہی ہمیں تو برحال اب خان صاحب تو اپنی بات پر ڈھٹے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اپنا پورا آہ شد و مد کے ساتھ اپنا جدبات کا اظہار کر رہی ہیں اور اب یہ سب لوگ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو رہا کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے کچھ ابتدائی طور پر صرف خبریں آئیں کل کہ جی بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی تل کلامی ہوئی رہیں کہ نہیں آپ جائیں لیکن وہ تو ظاہر ہے ایک کنٹینر پر دکھائی ہوئی ہے کیا سارایاں فاہیں اور ڈس انفرمیشن مس انفرمیشن یہ تو سب چلتا ہے نا ان باتوں پر تو ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اب جو بیلا روس کے صدر آئے ہیں یہاں اور ان کا ایک بہت 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 ڈیلیگیشن ہے کئی وہ دورہ ہیں سر اس کی بھی میں آپ سے دورہ ہو رہا ہے ہاں تفصیل سے اب یہ جو آئندہ دو دن ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ آئندہ دو دن جو ہیں اپنے آپ کو ذرا قابو میں رکھیں اپنی رفتار سر یہ بھی تلات آ رہی ہیں کہ یہ ابھی انٹر نہیں ہوں گے یہ باہر ہی پڑاؤ کریں گے جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی ذراعی ہو رہی ہے مذاکرات سر فواد چودی صاحب بھی ہیں ایسا ہو تو یہ بہتر ہے لیکن اب اس کے بعد یہ کیا ہوگا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ در نہ دیکھے یہ کسی جگہ بیٹھ جائیں آرام سے پھر وہ جانے اور پی ٹی آئی جانے اور حکومت جو ہے بس خاموش دیکھ کر ان کو خاموشی سے کھڑی رہے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا تو اگر کچھ تصادم تک نعبت پہنچی تو پھر تو بہت نامناسب صورتحال پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے فواد چودی صاحب صاحب مارے چاہتا ہے ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں جو ہیں پی ٹی آئی نے اپنی طاقت جو ہے اس کا تو اظہار کر دیا نا جگہ جگہ سے ان کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام آباد کی تو چلنے کی کوشش کی ہے اور یہاں حکومت کے وسائل کہہ لیجئے یا ان کے اپنے کہہ لیجئے یہاں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں تو اس لحاظ سے تو انہوں نے وہ پورا کاروبار زندگی جو ہے وہ معتل ہو گیا ہے اور حکومت جو ہے اس نے بھی بڑی اپنا ہنر مندی سے پورا ملک جو ہے اس کو گریفت میں لے لیا ہے تو کرٹیس آئیس تو یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں نکلے ہی نہیں یعنی ایک سو چار ایم پی ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ پنجاب میں بارک کسی نے کہی کچھ نہ کچھ لوگ تو نکلے ہیں لیکن وہ جو توقعات تھیں پی ٹی آئی کی وہ پوری نہیں ہوئی دس ہزار ایم 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 کو کہا گیا اور پانچ 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 یہ کافلہ جو ہی اسلام آباد پہنچے گا تو پنجاب سے بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور یہ جو سکتے ہیں آپ بھی شامل ہوں گے جی جی بلکل شامل صاحب ہر پاکستانی شامل ہوگا ہم بھی شامل آپ کہاں ہیں اس وقت میں اسلام آباد ہوں جو میں اسلام آباد ہوں اسلام آباد اچھا ٹھیک ہے اندر سے اندر سے جائیں گے دروازہ کھنی گے آپ یعنی اسلام آباد میں تو آپ تو اورڑی پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں جی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی یہ آگے چلے گا تو اس کے مطابق چلیں گے لیکن اصل بات یہ ہے ابھی آپ نے جو ساری بات کی ہے دیکھیں سو فیصد ذمہ داری حکومت کے قابرین کے اوپر آتی ہے اس صورتحال کی یعنی ایک چیز تیہ ہو گئی ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ گیا گفتگو میں اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ سارا آپ نے اگر آپ نے لوگوں کی عزت ہی نہیں کرنی یعنی عمران خان کی آپ سیاسی حیثیت کو تسلیم تو کریں گے نا کہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھ کے ایک کال پہ پورا پاکستان سٹینڈ سٹل کر دیتا ہے باسٹھ ملکوں میں باسٹھ کیپٹلز میں جو ہے جس کے لیے پاکستانی باہر نکلے ہے تو ظاہر ہے اس کی سیاسی حیثیت تو مسلمہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بات نہیں ماننی ہمیں الیکشن میں عوام نے کوئی ریزلٹ دے دیا ہم نے وہ نہیں ماننا اگر جج اور لیف دے رہا ہے ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے سپریم کورٹ ہم ختم کر دیں گے تو آخر پھر کیسے معاملات تیہ ہوں گے اعتجاج کے علاوہ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جو پولٹکس ہے اس میں سے جو ہم جیسے لوگ ہیں جو بندوق نہیں اٹھا سکتے ہیں جو توپے لے کے حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں جو پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے ہماری آپ جگہ ختم کر دیں تو پھر ہمیں کون ریپلیس کرے گا ہمیں پھر ریپلیس کرے گا بندوق والا ہمیں ریپلیس کرے گا جس کے پاس طاقت ہوگی یہ تو نہیں ہوگا کہ پوزیشن نہیں ہوگی تو یہ تو حکومت کو سوچنے کی کام ہے اسٹابلشمنٹ کا سوچنے کا کام ہے جو جس طرح سے چل رہا ہے نہیں تو آپ بھی تو کچھ سوچیں گے نا کیونکہ آپ آپ چاہتے ہیں بندوق والا ریپلیس کر دے میں یہی دورت کر رہا ہوں کہ تین مطالبات ہیں جو عمران خان نے دیئے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا منڈٹ واپس کریں چھبیسویں یعنی ترمیم ریورس کریں اور سیاسی جو پریزنرز ہیں ان کو آپ ریلیف دیں اب یہ جو تیسرا نکتہ ہے اس کے اوپر عمل درامت میں کیا عمر مانے تھا سوائے آپ پرانے سے ایسی کارکن ہیں اس طرح کنپٹی پہ پسٹول رکھے تو مطالبات نہیں مانوائے جاتے نا کوئی شروعات ہوتی ہیں کوئی جیسٹرز ہوتے ہیں کوئی بات چیت کے اشارے ملتے ہیں سی بی ایمز کیا جارہاں کوئی پھر اس کے پاس سی بی ایم کیس میں کرنے ہیں سی بی ایمز دونوں کی جیل میں بیٹھ کے کرنے ہیں نہیں یا جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں نہیں اگر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور وہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو بات کیسے آگے بڑے گی یہ فریقین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا یہ معاملات کو سبھا لیں نہیں نہیں آپ تو برابر کر رہے ہیں نا شامی صاحب آپ نے تو برابر کر رہی ہے نا یہ تو زیادتی ہے آپ نے ایک ایسے شخص کو برابر کر دیا جس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ڈیت سیل میں فارمر پرائم مینسٹر کو رکھا ہوا ہے پوری پارٹی کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور حکومت برابر ہے ایسے نہیں ہے شہباز شریف نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے اگلے دن بجرا بی بی گرفتار ہو گئی وہ گیارہ مہین ہے وہ جیل میں رہ گئی جہاں وزیراعظم کی بات کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے جہاں پہ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی کوئی حیثیت نقات نہیں ہے فارمر پرائم مینسٹر ڈیت سیل میں ہے تو سی بی ایم کرنا حکومت کا کام ہے نہیں جو تیسری جو ہے وہ کئی وزیراعظم جو ہیں وہ ڈیت سیل میں رہ چکے ہیں کئی اٹک جلے اٹک کے قلعے میں رہ چکے ہیں کوئی کوئی لوکی بات تو نہیں ہو رہی یعنی پاکستان کی تاریخ میں تو بار بار ایسا ہوتا رہا ہے اس کے باوجود پھر دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے راستہ نکالنا پڑتا ہے کسی کے پاس نیٹو نہیں ہوتا راستہ حکومت نے نکالنا ہے میرے خیال میں عمران خان نے بڑی مگنینمٹی دکھائی ہے جو ان کے ساتھ زیادیاں ہوئیں اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی دیکھئے جو پلٹیکل پریزنرز ہیں یہ ریلیف آپ ان کو دیں اب شاہ محمود قریشی کو یاسمین راشد جو ہیں وہ ستی اسی سال کی خاتون ہے کینسر سروائیور ہے آپ ان کو رہا نہیں کر رہے جہا چودی صاحب جو ہے وہ دو دفعہ ان کا وائی پاس ہو چکا ہے ستیس سال پیس بیس مہینوں سے وہ تو عدالت تو نے رہا کرنا ہے نا کیسیس تو عدالتوں میں رہنے ہیں آپ کے بھائی بھی دیکھیں نا فالو تو کر رہے نا کیسیس کو عدالتوں میں ہی فالو کر رہے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے عدالت کا بھی حکم نہیں مانا یہ ہے آپ سے مراد پی ٹی آئی نے اس وقت کہ وہ اسلام آباد ہائی سپریم کورٹ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں کر سکتے اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں حکومت کے باس جواز ہے دیکھ بہت تو عدالتوں کو تو خود تباہ کر دیا نا حکومت نے جا جو انٹی ٹیرزم کا جائد جس نے ریلیف دیا آپ اس کی کہانی سنیں نا اسلام آباد میں کہ اس کے گھر کے اوپر ہی حملہ کر دیا گیا جس نے جج نے ریلیف دیا اس کے اوپر جو ہے اس کی کوٹ کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہائی کورٹ کے چھے ججیز جو ہیں ان کو بلیک میل جس طرح سے کیا گیا سپریم کورٹ تباہ کر دی گئی تو عدالت نے تو چھوڑی نہیں نا حکومت نے تو ان کے حکم کی کیا اب رہ گئی ویلیو یہی تو میں کہہ رہا ہوں جب آپ تمام وہ راستے جن سے سلوشن ہونے ہیں وہ بند کر دیں گے تو پھر اتجاج کے علاوہ لوگوں بس کیا اپشن رہ جائے گی آپ آپ سے جو کائین ہے جب آپ کائین موطل کر دیں گے شامی صاحب آخری ایک نکتہ آپ کی اجازت ہے اب جب آئین کو آپ نہیں مانتے الیکشنوں کو آپ نہیں مانتے عدالتوں کو آپ نہیں مانتے مذاکرات کرنے کے لیے آپ نہیں تیار تو مجھے بتائیے نا کوئی آپشن دے نا لوگوں کو وہ کیا کریں آپ کوئی آپشن بتائیے وہ کر لیتے ہیں دیکھئے بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں کوئی نیا مندر نہیں ہے بار بار اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے ہیں شکایات ہوتی رہی ہیں اور اترازات ہوتے رہے ہیں اس کے باوجود فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر آپ یہ بتائیں یہ تو خیر اپوزیشن اور حکومت کی کہانی ہے آپ کا اپنا معاملہ تیہ ہو گیا خاص آپ سے دیکھیں پہلی بات یہ ہے شامی صاحب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہتے ہیں تو دوبارہ ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے دیکھیں یہ تو درست بات نہیں ہے اس سے پہلے جب بھی ہوا مخالف فریق نے ڈیل کر لی اور وہ باہر چلا گیا عمران خان کا تو اشیس یہی ہے نا وہ ڈیل نہیں کر رہا اور دو سال سے عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹیو آپ سے بنا نہیں ہے تو پھر مذاکرات کی اپشن کھلی کے چھوڑی ہوئی ہے اگر ڈیل نہیں کرنی تو پھر آج بھی ملاقات ہوئی ہے نا بریسٹر گوھر کی بریسٹر سیف کی اس کا مطلب ہے کہ اپشن انہوں نے کھلا چھوڑا ہوئے اگر کہیں کوئی ان کے بعد سمجھ میں آگئی چاہے وہ ان مطالبات پہ ہی صحیح وہ ڈیل ہی ہوگی نا ایک طرح کی یا نہیں انگیجمنٹ ڈیفنیٹلی ہوگی انگیجمنٹ تو ہونی ہی چاہیے نا آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں نا آپ نے بندوقیں لے کے یا توب لے کے تو نہیں نا حملے کر دینے آپ نے باتچیت ہی کرنی ہے اور اتجاج بھی بنیادی طور پر تو باتچیت پہ ہی لانے کی کوشش اور صحیح ہے نا ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے انگیج کر پائیں گے حکومت کو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم گن پوائنٹ پہ تو نہیں جو ہے وہ انگیج ہوں گے تو حکومت بھی تو گن پوائنٹ کے اوپر ہی ہر چیز کر رہی ہے نا یا تو حکومت کوئی اس وقت بندوق رکھ کے بات کر رہی ہو کوئی آئین کے مطابق قانون کے مطابق عدالتوں سے چل رہی ہو تو پھر تو آپ سمجھے نا اس کے ادروائز جو ہے آپ کیا ان سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں اس وقت جو ایشو ہے معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے عمران خان میں جو شامی صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کا کیا معاملہ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے ان کو آپ نکال دیں تو پھر تو پاکستان میں سیاست ہی ختم ہو گئی پھر ہمارا تو ویسے کوئی فیوچر نہیں ہے سب ہماری تو ہر پاکستانی جو آئین پر ڈیموکریسی پر اور انتخابات کے ذریعہ آنے کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی جیتے اور عمران خان جیتے اور پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹوشنل ریوائیول ہو ہمارا تو اتنا ان کو تعلق ہے ٹھیک ہے چھوئے سب بات آخری سوال جاتے جاتے کہ اس وقت کون یعنی کہ لیڈ کر رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ خطاب کر رہی ہیں اس ریلی کے دوران ٹھیک بشرا بی بی کے آنے سے جان تو پڑی ہے تحریک میں اس لیے کہ ان کا جو آنا ہے اس سے جو ورکر ہے وہ جڑا ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور اس لیے میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ فیملی کو آنا چاہیے اور یہ جوال نال لیرو نینٹین ترٹی نائن میں جب گرفتار ہوئے تو ان کی بیوی ان کی والدہ ان کی بہنیں نون پلٹیکل تھی انہوں نے جدو جہد کی نسرت بھٹو نون پلٹیکل تھی اس حقر میں انہوں نے جدو جہد کی کلسوم نواز نے سو اسی طرح سے بشرا بی 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 جو ہے وہ جدو جہد کر رہی ہیں جو آئی تینک کمنڈیبل ہے اور لیڈر تو دیکھیں پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے اس وقت تمران خان ہے اور لوگ ہیں درمیان میں کارڈر تو کوئی نہیں ہے جب آپ جیل میں تھے تو آپ کی بھی اہلیا محترمہ جو ہے وہ یعنی باہر نکلیں انہوں نے بھی جدو جہد کی تو بلکل اب آپ تو جب فیملی جو ہے اسی نے جدو جہد کرنی ہوتی ہے باقی تو آپ کو پتا ہے پھر لوگ فون بھی نہیں سنتے چلیئے مولوسی سیاست جو ہے کسی نہ کسی رنگ میں تو ہونی چاہیے اس کے اپنے فواہد ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ فواہد چودی صاحب تو سر اس وقت حکومت جو ہے وہ ڈھراک مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے یا پی ٹی آئی دھمکا کر کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ پھر ملیں گے کیسے نا سوال تو پھر یہی آیا ہے سوال یہی ہے یہ تو ان کے اوپر منصر ہے نا اب اب کچھ سلسلہ جاری ہے بات چیز ہو رہی ہے تات تو لائیا تھا بیچ میں بیچ میں مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہ آپ میدان میں نکلیں اور دھرنا دیں اور سمجھیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی یا ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا اور ہسٹری بھی یہی ہے پاکستان اور اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں اور اگر یہ دھرنا طول پکڑ جائے کسی ایسی جگہ کہ لوگ جا کے بیٹھ جائیں جا ان کو کہا آپ بیٹھے رہے اور گشرا بی بھی بیٹھی رہے ساتھ میں بی بھی بیٹھی رہے آپ دیکھئے کہ سردی کا موسم ہے اور دوسرے لوازمات بھی پورے کرنے ہیں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار آدمی جو ہیں وہ جم کے جو ہی کہیں بیٹھ سکیں گے تو ایک تصورت یہ بھی ہے نا کہ آپ پورا من طریقے سے احتجاج کریں اور حکومت بھی کہے کہ آپ احتجاج کر لیں لیکن سوال یہ ہے کس جگہ بیٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے اور اگر وہ آگے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا اب بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب وقت دے گا اس وقت تو آپ دیکھئے کہ ہمارے بھائی جو فواد چودری ہیں جو بڑی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور حکومت کو پہل کرنی چاہیے حکومت کی ذمہ داری ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک خان صاحب نے فیصل چودری صاحب تو ان کے حضور جو ہے حاضر ہوتے ہیں وہ تو حاضر ہوتے ہیں لیکن ابھی فواد چودری صاحب جو ہے ان کو ازن باریہ بھی نہیں مل سکا دروازے نہیں کھلے ابھی دروازے ابھی نہیں کھلے تو اگر یہاں دروازہ نہیں کھلا تو بڑے دروازے آسانی سے کیسے کھلیں گے تو پھر سر احتجاج میں کس حیثیت سے پھر وہ شریک ہوں گے فواد چودری صاحب سے کہہ رہے ہیں میں شامل ہو جاؤں گا وہ تو اپنے طور پر تو شریک ہے نا ہو کسی ابھی ان سے تعلق ہے نگاہوں سے نگاہوں تک کسی دن مسکرائیں گے کسی دن بات بھی ہوگی ان کا تو خیال یہ ہے دودھ کا جلال چھاچ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے کل علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ غازی بروتہ کے مقام پہ کہنے لگے کہ میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں تو افکار کنان نے ان کو بھیڑ لیا اور کہا کہیں نہیں جا رہے بھئی آپ کیونکہ وہ ماضی میں غائب ہو چکے ہیں نہیں بھرے اب دیکھئے کھارک کے اپنے معاملات ہیں لوگ آگے بڑھیں گے ابھی کوئی ایک دن کی کہانی تو ہے نہیں اب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم میدان میں رہیں گے بلک کیسے بڑھیں گے کہاں جائیں گے کہاں بیٹھیں گے کیا نتیجہ ہوگا سر کو جو کہہ رہے ہیں پنجاب سے بھی لوگ نکلیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اب نکلیں گے اب آپ دیکھ لیں انتظار کر لیں سر ایک میں نے آپ سے پڑھ پوچھنی ہے ہندو جوچیوں کی طرح زاچہ کو بنانا چاہتے ہیں سر یہ بتا دیں آپ کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کب لبریز ہوتا ہے یہ صبر کے پیمانے تو پھر اپنے اپنے ہیں عوام کا بھی پیمانہ ہوتا ہے جو سیادہ اپوزیشن ہے اس کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے اور حکومت کا بھی ہوتا ہے تو حکومت کو تو صبر اور جبر دونوں کے درمیان صبر کرنا پڑتا ہے بعضوں کا اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے بعضوں کا دوسروں پہ کرنا پڑتا ہے لیکن جہاں جبر ہوتا ہے پھر وہاں صبر کا پیمانہ جلدی لبریز ہو جانتا ہے سر فیلحال تو جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام کا ہی ہوتا ہے ریکن کہ وہ وزیر خزانہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی روزانہ دو سو اور ارب روپے کا نقصان اور پھر جو تعلیمی نقصان ہیں وہ الگ ہو رہا ہے عام درفت کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے کی پریشانی تو نقصان تو سر عوام کا ہی ہو رہا ہے تو بھی ہے لیکن آپ نے جو احتجاج کے کوئی حدود و قیود تو متیم کیے نہیں اب یہ جو دوہزار تیرہ انتخابات کے بعد یہ جو دھرنا ٹکنالوجی ایجاد کی گئی اور دوہزار چودہ میں پھر طاہر القادری صاحب نے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا اور نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کا انتدام کیا اور کہا کہ ہم انہیں وزیراعظم کو گزیٹ کے ایوان وزیراعظم سے نکالیں گے تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اگر روش چل لکھ لی تو پھر پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چلے گی تو اگر جنرل ظہیر الاسلام جو تھے انہوں نے یہ سارے معاملات جو تھے ہربے جو تھے انہوں نے عزمائے اور اس کے بڑے مکروح اثرات مرتب ہوئے سر لیکن سب سے زیادہ اس پر عمل تو آج تک پی ٹی آئی کر رہی ہے کر رہی ہے تحریکہ لبیک نے کیا دوسری جماعتیں آئیں اب دھرنا دے کے اب مطالبات مانوانہ جو ہے وہ ایک فیشن بن گئے حکومت ختم کرنا دھرنے کے ذریعے سے کیونکہ دھرنا جو ہے کہ اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے ایک کانسٹیٹوینسی میں ڈیر لاکھ دو لاکھ ووٹر ہوتا ہے قومی اسمبلی کی تو اگر آپ دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار بندے ملک بھار سے کٹھے کر لیں پچاس ہزار بھی کٹھے کر لیں تو ملک بھار کی نوائندگی تو نہیں کر سکتے وہ ان کے کہنے پر حکومت تو نہیں ختم ہو سکتی یہ ایک حکومت کو چاہیے تھا کہ اسے لیجسلیٹ کرتی قانون سازی ہوتی جس میں دارالحکومت میں احتجاج کے لیے آنے والے جو ہیں یعنی ان کو انہیں قابل تازیر قابل صدا جرم بنا دیا جاتا ہے اس طرح کے جتھے دارالحکومت میں داخل نہیں ہو سکیں گے دارالحکومت میں اگر کوئی احتجاج کرنا چاہے گا تو اس کے کوئی عذاب ہوں گے یہ اگر قانون سازی ہو جاتی تو بہت آسان ہو جاتا ہے وہی تو ہے وہ جو پپو ایکٹ یا وہ پیسکل اسمبلی ایکٹ جو بنائے وہ کوئی ناکافی ہے وہ اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہر شخص کہتا ہے ہم احتجاج جو ہے ہمارا حق ہے ہم احتجاج کریں گے احتجاج بھی آپ کا حق ہے دوسرے بھی حقوق ہیں تو یہاں بہرے ان کے بھی حقوق ہیں ہر شہری کے حقوق ہیں نہ اپوزیشن کے پاس ویٹو ہے نہ حکومت کے پاس ویٹو ہے جو حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنا وجود رکھتی ہیں اس لیے بار بار ہم نے اپیل کی ہے بیٹھ جائیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لیجئے اور معاملات کو آگے بڑھائیے ملک تو ہم سب کا ہے نا اب دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی وہ بھی ایک اودم مچائے ہوئے ہیں اور یہاں پاکستان کے اندر جا ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اپنا ایک حلقہ ہے سر مجھے ایک بریک لی دیئے ہیں کوئی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ویلکم بیک ایک طرف شامی صاحب پی ٹی آئی کا احتجاج اور دوسری طرف انہیں روکنے کی اس لیے بات کیونکہ بیلاروس کے صدر اپنے ایک بھاری بھر کم وفت کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ ایم ایوز پر بھی سائن ہوئے ہیں ارسٹ رکنی وفت کا جا رہا ہے جس میں تین تالیس کاروباری حضرات ہیں تین روزہ دورہ ہے خود شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کا جو ہے استقبال کیا جا کے بیلاروس کے صدر ہے الیکزنڈر لوکا شنکو لوکا شنکو یہ جو سوویٹ یونین کا خاتمہ ہوا تو بیلاروس بھی اس کی ایک ریاست کی سوویٹ یونین کی یہ بھی آزاد ہو گئی اور انیس سو چورانوے سے وہ اس کے صدر چلے آ رہے ہیں چھے ٹرمز کر چکے ہیں چھتی ٹیس سال ہو گئے اور اس کی قیادت کر رہے ہیں اور بیلاروس جو ہے یہ اس کا رقبہ جو ہے وہ پنجاب کے برابر ہے صحیح اور آبادی ایک کروڑ سے کم ہے آبادی کم ہے نوے بنوے لاکھ ہوگی لیکن ایک انتہائی ترقی آفتہ ملک ہے اور اس کے جو ٹریکٹر ہیں وہ تو یعنی ایوب خان کے دور سے پاکستان میں بن رہے ہیں پاکستان میں پہلے انپورٹ ہو چیز تھے اب ہماری یہ کمپنی ہے فیکٹو جی ہاں وہ بنا رہے ہیں یہ ٹریکٹر بناتی ہے تو اس ٹریکٹر کے حوالے سے بیلاروس کا نام جو ہے وہ ہمارے گاؤں گاؤں میں جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے صحیح اب یہ اس وقت یوکرین خلاف اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں اب روس نے ان کو ابھی ایک تمغہ بھی دیا ہے ایوارڈ دیا ہے اپنی رفاقت کا اور مغرب جو ہے اور امریکہ جو ہے اس کی آنکھ پر کھٹک رہیں گے اس پر بھی پابندیاں لگا جا رہی گی تو یہ جو ہیں آپ دیکھئے ایک ایک کروڑ سے کم کا ملک ہے لیکن ٹریکٹر بنا رہا ہے بسیں بنا رہا ہے ای الیکٹر بسیں بنا رہا ہے اور اب اس کی بسیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اور پھر ان کی جو چارجنگ کا سسٹم ہے وہ انٹریڈوس ہو اور اس کے لیے اس سے ہم تعاون کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی ہماری جو تجارت ہے کہ وہ پانچ کروڑ ڈالر کے لگ بگ ہے ان کا اس میں زیادہ حصہ ہے ساڑھے تین کروڑ ہم انپورٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کروڑ جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاول ہے پھل ہے اور کپڑا ہے جو ہم بھیجتے ہیں انسلہ کپڑا جو ہوتا ہے اگر ہمیں تو برحال ان کا خیر باکتم کیا جانا چاہیے وہ ہمارے مہمان ہیں اور بڑی محبت سے آئے ہیں اور پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون ہوگا ٹرانسپورٹ میں اور دوسرا یہ جو ای چارجنگ ہے اور اس کے علاوہ جو رکشہ دیکھا ایک پاکستانی رکشہ بنا ہو تو ان کے جو وزیر تھے جام کمال صاحب سے اس میں دلچسپی ظاہر کی تو ہمارے جام کمال صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو برحال دیکھئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ہم اتنی پچیس چوبیس کروڑ کا ملک ہے اور ہم کوئی چیز نہیں بناتے خود ہمیں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ ہم ای گاڑیاں جو ہیں ای بسیں ٹرک کاریں ہم خود بنائیں گے یہ تیہ کر لینا چاہیے اور یہ ٹاسک دینے چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو جب ٹریکٹر بنا رہے ہیں اور باسٹ سے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں اب ہم اپنی ان کے ساتھ مل کے بنا اپنا خود بنائیں بس خود بنائیں ٹرک اور کچھ تو کام کر کے دکھائیں ہمارے لوگ ہنرمند ہیں ہمارے انجنئرز میں یہ ساتھ یہ تقت ہے آپ ان کو موقع دیں اور آپ کا ٹیکسلا ہے اور اسی طرح یہ ہمارا عبدالقضی خان انسٹیٹیوٹ ہے میں نے داکٹر عبدالقضی خان سے بات کی تھی کہ جناب آپ کو چیز موبائل فون نہیں بنا سکتے آپ کو ٹرک نہیں بنا سکتے کیا تو نہیں بنا سکتے انہوں نے کہا اگر ہم ایک ہزار میل پر مارک کرنے والا میزائل بنا سکتے ہیں تو ہم موبائل فون بھی بنا سکتے ہیں ہم ٹرک بھی بنا سکتے ہیں کاریں بھی بنا سکتے ہیں اپنی لیکن ہمیں کوئی بنانے نہیں دیتا کوئی حوصلہ افضائی نہیں کرتا کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تو یہ شہباز شریف صاحب یہ تحیہ کریں اور اپنا بھی تو کوئی کام کر کے دکھائے نا تو برحال ان کے ساتھ مل کے اگر ہم ٹیکنالوجی ایسے ہی ایسے کام کریں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو پاکستان میں یہ نہیں کہ بس گاڑیاں باہر سے امپورٹ ہو جائے اور یہاں سیمبل ہو کے ہم برسوں سے اپنے آپ خریدتے رہے ہیں اور مقروض ہوتے رہے ہیں تو برحال چلیں سر وہ ایک ایک ایکانویس میکزین جو ہے اس میں میں پڑھ رہا تھا تو یہ بھی احساس ہوا کہ بیلروز کا وہ جو انہوں نے جمہوری نمبر دیا تھا وہ ایک ون ففٹی ون اور پاکستان کا ایک سو اٹھارہ ہے ایک سو اٹھارہ ہے اس کا ایک آمن پاکستان بہتر ہے یوکرین کا نائنٹی ون ہے اب یہ تو ان کے تو اس پہ نہ جائیں آپ اپنی جمہوریت اپنے طور پر اس سے نپتیں اچھا اب سر وہ قرم قرم کا جو معاملہ ہے وہاں سے پہمات آ رہے ہیں ان کے یعنی ویڈیو کلپس آ رہے ہیں اور لوگوں کے پوسٹیں آ رہی ہیں اور شیعہ اور سنی جو ہے کوئی شیعہ بن کے ادھارے خیال کر رہا ہے کوئی سنی بن کے ادھارے خیال کر رہا ہے کوئی ایک دوسرے پر لوگ یعنی آگ اگر رہے ہیں اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں بولیں ہم نے ان سے ہماری ان سے گدارش ہے ہم نہ شیعہ بن کے بات کر سکتے ہیں نہ سنی بن کے بات کر سکتے ہیں ہم تو پاکستانی بن کے اور مسلمان بن کے بات کر سکتے ہیں اور یہ ساری سارے جھگڑے یہ خون ریزی بند ہونی چاہیے کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے جو بندوق اٹھاتا ہے جو ہتھیار اٹھاتا ہے جو دوسرے کو قتل کرتا ہے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جانا چاہیے اور یہ ہمارے علماء ایک کرام جو ہیں میں تو حیران ہوں ہمارے وہ راجل لاصر عباس صاحب ہیں دوسرے علماء ہیں سیاست میں بڑچڑ کا باتیں کرتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں دوسرے علماء ہیں اور مفتی ہیں منیبور رحمان صاحب ہیں تقی عثمانی صاحب بھائی آپ آگے بڑھیں وہاں پہنچیں پانی چھڑکیں اور ان کے درمیان پل بنیں شیعہ علماء اور سنی علماء یہ چیلنج قبول کریں برسوں سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور جھگڑا صرف جو ہے وہ زمین کا جو بھی ہے اس کو تو حل کیا جا سکتا ہے اس کو علماء کی ذمہ داری ہے کا کرے گی نا ہمارے گنڈاپور کی اپنی ذمہ داری ہوگی شیعہ علماء شریف صاحب کی اپنی ذمہ داری ہوگی مگر علماء بھی دیکھے نا وہ کیسے اجازت دے رہے ہیں دوسرے کے گلے کاٹنے کی میں سمجھتا ہوں ان کو اور جو لوگ جذبات کو آگ لگا رہے ہیں ہوا دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اگر رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں نجائز وہ اس سے باز آ جائیں اور جو بھی مجرم ہے اس کو سراغ لگائیں ہاں وہ کسی مسئلت سے تعلق رکھتا ہو اس کو کیف رہ کردار تک پہنچائیں ٹھیک ہے کچھ تنقیل سر یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ کے پی جو ہے ظاہر ہے وہاں سے تعلق ہے اس مسئلے کا تو وہاں پر مسائل کو حل کرنے کے بجائے ٹھیک ہے تمہیں حکومت کی ذمہ داری ہے بریسٹر صاحب بریسٹرک کمیٹی گئی ہے لیکن بھئی آج سے جھگڑا جاری نہیں ہے یہ اس کو کئی برس سے یہ جھگڑا جاری ہے اور کبھی اس میں تصادم ہو جاتا ہے کبھی تھوڑی خاموشی ہو جاتی اس کا تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا کوئی توجہ نہیں ہے انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے اور اس پہ افسوس نہیں ہے کسی کو یہ تو عجب اہل سیاست ہے اور عجب اقتدار اہل اقتدار ہے ان کو اپنے ہنگاموں پر پڑی ہوئی ہے لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے ہماری جو صوفیہ بیدار ہیں بہت بڑی شائرہ ہیں کولم نگار ہیں ترکاری افسر رہی ہیں اور اب ان کے افسانوں کا مجموعہ چھپا ہے رنگ ریز رنگ ریز کون ہوتا ہے رنگنے والا یہ کیا کہتے ہیں ان کو پینٹر نہیں پینٹر نہیں کہتے ہیں کپڑوں کو وہ تو پینٹر نہیں ہوتا وہ رنگ ریز اور ہوتا ہے رنگ بس کپڑوں کو رنگتا ہے وہ بولڈوں کو نہیں رنگتا اور کپڑے رنگتا ہے تو انہوں نے بھی جناب رنگ ریزی کا مظاہرہ کیا ہے جو مختلف رنگوں میں اظہار خیال کیا ہے اور کہتے ہیں جس طرح یہ جو افسانہ ہے ان کا اور ان کا جو ان کا جو شیر ہے اس کا ایک حسین امتداد جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے اور بڑے لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں بڑی ان کی تقریب ہوئی ہے افتتاحی تقریب ہوئی ہے اور لوگوں نے ان کے جناب قصیدے پڑے ہیں تو ہماری جو بہن ہے یہ ماشاءاللہ بہت جذبے کی شائرہ ہے اور بڑی ایک انسانی نفسیات سے واقف ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے جو سماج کے سلکتے ہوئے موضوعات ہیں ان کو موضوع بنایا ہے اور ان کے افسانے جو ہیں وہ یاد رکھے جائیں گے پہلا مجموعہ ہے ہماری دعا ہے اور مجموعے بھی ان کے اور وہ کہانی افسانہ لکھتے رہے ہیں اور شیر کہتی رہے ہیں اور ہم ان کو پڑھتے رہے ہیں اور ان کے گنگاتے رہے ہیں آمین چلے سر جاتے جاتے خبر ابھی کچھ آ رہی ہے ذرائع سے ہی ظاہرہ آ رہی ہے کہ جی کوئی مذاکرات کا جو ہے وہ سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے منسٹرز انکلیو میں جو ہے وہ وہ ملاقاتیں جاری ہیں کیونکہ آیاز صادق صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ تھوڑا سا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں اور مذاکرات مطلب چل رہے ہیں اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ جی کوئی ایک پوائنٹ ڈیسائیڈ کر لی جائے دھرنا پوائنٹ جہاں پر یہ لوگ بیٹھیں وہاں پر دھرنا اپنا جو ہے وہ جب تک یعنی کہ جاری رکھنا ہے جاری رکھنا ہے اپنے بیٹھیں اسلامی میں بھی دھرنے ہوتے ہیں آپ اپنی ایک مخصوص جگہ پہ آئیں اتجاج کریں جذبات کا اذار کریں مگر یہ نہیں ہے کہ مرنے مارنے پہ تیار ہوں کہیں کہ حکومت کا تختہ الٹنا ہے اپنے جذبات کا اذار کریں اتجاج کریں ان کو اس کا حق حاصل ہے اور ابھی تو آپ دیکھئے انیس سو پیسٹ کی جنگ ہوئی انڈیا سے مذاکرات ہوئے اس کے بعد اکتر کی جنگ ہوئی انڈیا سے مذاکرات ہوئے شمبلہ معاہدہ ہوا دولفکوالی بھٹو ادرا گاندی سے ملنے گئے اس سے پہلے سوویٹ یونین کے اندر کوسیجن نے مذاکرات کرائے ایوب خان اور لال بہادر شاہدتی دیگر مذاکرات ہوئے جب یہ متحارب ممالک ہیں جنگوں کے بعد ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو یہ ایک ہی قوم کے جو افراد ہیں یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ اتنے خودغرص کیوں ہو جاتے ہیں اور اتنے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور اپنی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں وہ ہمارے نوزہ سلخہ کہتے تھے کہ کوئی قبرستان جو ہے وہ ناغذیر لوگوں سے برے ہوئے ہیں کوئی ناغذیر نہیں ہے سب فانی ہیں سسٹم چلتا رہے گا سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد وقت آتے ہیں پروگرام کو وقت آتا ہم متنازین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی